کچھ لوگ ایسے ایسے ہوتے ہیں جن کو لائف سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں جو سب کچھ لائف میں چاہتے ہیں مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے میں ان لوگوں میں سے ہوتا ہوں میرا نام ہے شیوام اور یہ ہے میرا ہوم ٹاؤن تیو گھر یہاں کے لوگ دو چیز سب سے زیادہ کرتے ہیں پہلا پوجہ اور دوسرا کھانا اور میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں شہر میں رہنے کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں فائدے یہ ہیں کہ یہاں پہ کھانا بہت اچھا ملتا ہے ہر دو تین دن میں یہاں پہ وندارہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ بھر پیٹ کھا سکتے ہیں اور پیسے ویسے زیادہ لگتے نہیں ہیں تو بھوکے یہاں پہ رہنا پوسیبل ہے نہیں دودھ میٹھائے کھوہ گھی ربڑی چھالی گوٹ میٹ یعنی کی اٹھے یہ یہاں کی فیمس ہے ایک جیو تکلنگ یہاں پہ بھی ہے بابا پیدنا دھام جو بھی کوویٹ کے کارن بند ہے جہاں تک بات آتی ہے پوجہ کی کیوں یہ بیچارہ آ کے پوچھنا انکل تہی ہے کیا لیکن سر جو ہے اپنے پوجہ میں اتنے مگن ہے کہ ان کو کوئی پڑی نہیں اپنی دہی کہ انہوں نے ساری دہی بھگوان پہ چڑھا دی یہاں پہ دو سو تین سو گلیاں ہیں ہر گلیوں میں دو تین درجن گائے ہوتی ہی ہوتی ہیں جن کے میں نے نام بھی فکس کر کے رکھتی ہیں یہ والی گائے کا نام ہے ڈاک سرکل والی گائے پوجہ کے بات پرشاد کے طور پہ یہاں پہ پیڑا لیا جاتا ہے اور یہ ساری دکانے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک دکان وہ سب پیڑے کی ہیں اور جو سب ایک ہی گلی میں ہے مندر کے پاس وہ ایسے تیوگر کا مطلب ہوتا ہے لینڈ اف تا گوڈز دےو مطلب گوڈز گھر مطلب ہو میں جانتا ہوں کہ بہت جلد میں جگہ چھوڑ دوں گا پھر یہاں پہ آنا بہت ہی موشکل ہو جائے گا میں جتنا سے جتنا چاہتا ہوں اس جگہ کو کیپچر کرنا چاہتا ہوں so if you are new to the channel do check out my vlogs in the playlist باقی دےوگر کے چھپے ہوئے راز میں اپنے vlogs میں پتاتے رہتا ہوں so if you wanna know that subscribe to my channel واشنگ واشنگ کا سٹینڈ خریدنے گیا تھا تو جو سٹارف ملا ان سے پوچھا کہ بھئیہ یہ واشنگ واشنگ کا سٹینڈ کدر ملے انہوں نے بولا میں تو خود خریدنے آیا یہاں پر ہر بات میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے سب سے ایمبارسنگ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی ایسا بول دی یا آپ کسی کو ایسا دی منام شیوہ ماری یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے دےوگر جس سے میں بہت پیار پرتا ہوں مجھے تھیوریٹکل فیزیسٹ بننا تھا یس you heard it right تھیوریٹکل فیزیسٹ بہت لوگوں کو پتا نی ہو تو میں نے پریسیڈنسی سے پڑھائی کی ٹینتھ میں میرے ٹینسی جی پی تھے میرے ٹینسی جی پی تھے میرے ٹینسی پرسینٹ تھے اوورال ٹینسی پرسینٹ تھے میرے ٹوالس میں پھر پریسیڈنسی میں ایگزامنیشن کر کے گیا وہاں بھی میں نے بیچلرز کمپلیٹ کی اس کے بعد میرا انٹریسٹ ہٹ گیا ماتمیٹکس اور فیزیکس سے تو پھر مجھے پتا نہیں تھا اب میں کروں کیا کیونکہ لائف ٹائم میں نے بس ماتمیٹکس اور فیزیکس بس ہی اس دونوں کو سٹیڈی کیا تھا مجھے پیسے بہت زیادہ چاہیے تھے اور میرے پاس سوچ ہی نہیں تھا کچھ کمانے کا اور بائی دے وی یہ ایمٹی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ میں نے خود کے پیسے سے لی ہے آئی فون سے میں شوٹ کرتا ہوں 11 آئی فون 11 وہ بھی میں نے خود کے پیسے سے لی ہے اور یہ بس ایک دیڑھ سال میں ہی بس ہوا ہے ایک دیڑھ سال پہلے جب میں اپنے گیزویشن کر کے گھر آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں سوچ رہا تھا میں زندگی میں کروں گا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے اب منی سے مجھے پریم تھا بھی نہیں تو میں منی کو بھی سٹرائب کروں گا بھی منی میں نے کبھی سٹڈی ہی نہیں کی تو میں نے بس یونیورس کو سٹڈی کیا تھا پیٹنز کو سٹڈی کیا تھا مطلب کیوریوسٹی بہت زیادہ تھا بس کوئی میری کوسٹنز کو اینسر کر دے یا میں ہی خود کر دوں اس کے بعد میں زندہ رہوں نہ رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو میرے ٹیچر نے مجھے بولا کہ تم کو تو کچھ آتا نہیں ہے میں نے بولا نہیں اور تم کو زیادہ کامیاب بھی بننا ہے تو ایک کام کرو جو بھی آتا ہے تم کرو تو انہوں نے بولا کہ کچھ کرو کیونکہ وہ خود ملینئر ہے مجھے لگا میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس تو کچھ خیال نہیں کرنے کو تو میں ولوگنگ میں آگئے ایک تو میں پڑھاتا ہوں کسی کو بھی میتھ، فزیکس، کمیسٹری کی ضرورت ہو تو بتانا میں پڑھا سکتا ہوں آپ کو کیونکہ مجھے میک بک بھی لینا ہے جس کو پڑھنا ہو کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس کریں جا کے ان کا اتنا بڑا ریپیوٹیشن تھا ان کے بہت بڑی کمپنی ہے تو وہ لگی ٹھیک ہے اگر آپ ایسے کام کر سکتے تو میں بھی کرتا ہوں مجھے لائف سے بہت زیادہ چاہیے یا you heard it right پر پتہ نہیں کی کیسے کروں تو کہیں سے تو شروعات کرنے پڑے گی اب ولوگنگ کبھی آج تک کیمرا اٹھا کے کسی کا ایک پک بھی نہیں لیا ہے پر ولوگنگ یہ میرا 143rd vlog ہے پر میں ایسے بنا رہا ہوں جو مجھے پہنچا ہے کہ جہاں مجھے جانا ہے مجھے ایسا تو کچھ آتا نہیں ہے پر ولوگنگ میں روز کرتا ہوں ڈیلی ولوگنگ کرتا ہوں تو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کے زندگی میں اگر کچھ کرنے کو نہیں آپ کو بھی کچھ نہیں آتا ہے تو دھہار مت مانو کیونکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نیچر آپ کو سکھا دے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا اچھے لوگوں سے ملا دے گی لیکن ایک بات آپ کو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ آپ کو جانا کہاں پہ ہے بس آپ کو پتا کر لو کہ وہاں پہ اگر جانا اگر آپ کو لڈاک جانا ہے اگر آپ کو منہتن جانا ہے تو نیچر آپ کو یہ سورسز دے دے گی جس سے آپ منہتن پہنچ جاؤ میں بھی جب دیوگر آیا تھا تو میں نے کم از کم دو سو تین سو کتابیں پڑھیں تھی سیلپ ڈیولپمنٹ پہ مائنڈ سٹب پہ سائیکی گئی بیلیٹیز پہ جس سے مجھ کو یہ پتا چلے کہ میرے پاس پاوز کتنے اور میں ایسے کیسے یوز کر سکتا ہوں میں نے آنس تا کبھی اتنا کیا نہیں ہوگا فار شیور کیونکہ مجھے لاؤس پتا ہی نہیں تھے مجھے لگتا تھا کہ اپنے زندگی جب سب کی زندگی ایسے ہی چلتی ہے کیسے کی زندگی میں کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے اور وہ ریسپونسیبل نہیں ہے کوئی اور ہی ریسپونسیبل ہے کوئی اور ہی ہے ہمارے فیٹ کو لکھ رہا ہے تو میں نے جب بکس پڑا تو ایسا پتا چلا کہ یہ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں اگر آپ یہ بلوگ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پڑھا ٹیک ویس بلوگ سے یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا بشرتی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو فل کمیٹمنٹ ہونا چاہیے آپ کو ایسے کام سائد کرنا ہے جو آپ کو پسند نہ ہو لیکن اگر وہ چاہیے تو کرنا پڑے گا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا اپنے لائف میں in my wildest dreams that I will be blogging ایک دیر سال پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا اب میرے پاس بہت زیادہ کچھ ہے ample amount of stuff سے میرے پاس جو میں چاہوں میرے پاس ہے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ میں نے study کیا ہے اپنے آپ کو اپنے mind کو کیسے ہم لائف اپنے create کرتے ہیں I insist you to do that اب اگر آپ study کرو گے تو آپ آگے بہت زیادہ نکل سکتے ہو لوگ بہت زیادہ hard work کرتے ہیں result بہت کم ملتا ہے میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا تھا بلکہ آپ کو اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو study کرو important books اس کے take away سب لوگ کے لائف کو study کرو اور اس کے بعد آپ بہت آگے نکل جاؤ گے آج کے بلوگ میں لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ موٹیویشن دے دی ہے میں ایک ٹاپک پر بولتا ہوں تو میں روک نہیں پاتا بولتا ہی چلا جاتا ہوں بولتا ہی چلا جاتا ہوں وہ سب پارٹ جہاں پہ بورنگ آپ کو لگے وہ سکپ کر دینا پہلی بار اگر فرس ٹائم آئے ہو تو یہاں پہ ریڈگل کا ایک بٹم monter اس کو کلاسس وجبرا ہمارے میں اسے باقی ہے اسے باقی ہے وارک آؤٹ موسیقی 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 براون دائس موسیقی 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 تو میرے فیملی میں ایسے اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے تو میرا بہت بہت بڑا بڑا فیملی ہے میں موم دیدی دادی پاپا پانچ جار بند دو درجن بھائی تو سب کوئی ولوگ میں آتے ہیں دیرے دیرے تو کچھ انٹریسٹنگ بن جاتا ہے کبھی کبھی ولوگ اچھا لگا تو بھی بتانا نہ اچھا لگے تو بھی بتانا اگر آپ کوئی ولوگر میرا ولوگ دیکھیا اور کچھ بتایا پر اب یہ لگتا ہے اس پر ٹائم لگے آپ لوگ سے بس یہ گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو کو شیئر کر دو کے واتف کے تھوڈیو فیس بوکر میرا کام بڑا حسان ہو جائے گا تو if you can do that i will be extremely grateful for your wonderful act thank you so much for watching this video if you are watching me for the very first time subscribe hit the bell notification to be notified whenever i upload my video give it a like share subscribe with your friends see you in the next video till then do take good care yourselves bye bye موسیقی